مولا یا مولای مولای اور ایسی چیزوں سے پریز کرنی ہے جس چیز کا بھی جس مرض کا وہ مریض ہے اسے ڈاکٹر پریز بتاتا ہے ساتھ علاج اور دوائی کا استعمال بھی اسے کہہ دیا جاتا ہے اب اس پر اس کی اکل اس کی رہنمائی کرتی ہے اب انسان کے پاس ٹیبل پر میز پر دسترخان پر اس کے پاس درہ درہ کے کھانے آ جاتے ہیں بریانی آ جاتی ہے سویٹ ڈیش آ جاتی ہے مختلف چیزیں آ جاتی ہیں آپ اس کو اس کی اکل رہنمائی کر رہی ہے اور انسان آنکل ہے انسان سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ عطا فرمایا ہے اکل عطا فرمائی ہے اکل نور ہے اور اکل ہے ہی اسی لیے کہ انسان کو اچھے برے میں تمیز جو ہے وہ کرنے میں مدد دے انسان کی اکل اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی ہے کہ اس کو اچھے اور برے کی تمیز دے اور انسان اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے اب جب دسترخان پر اس پر مختلف قسم کے کھانے جب لگ جاتے ہیں تو اس کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے اگر وہ اپنی عقل کو استعمال کرے گا تو اس کی عقل اگر ٹھکانے ہوگی اور درست ہوگی تو اسے یہ بات ضرور ذہن نشین ہوگی کہ یہ سویٹ ڈش بھی موجود ہے پریانی بھی موجود ہے لیکن میں نے کون سی چیز کھانی ہے جو میری صحت کے موافق ہے اب اسے عقل بتائے گی کہ بھئی تو اگر سویٹ کھائے گا تو تمہاری شوگر زیادہ ہو جائے گی اگر تو بریانی کھائے گا تو شوگر زیادہ ہو جائے گی اور یہ جان لیوہ ہو سکتی ہے بہتر یہی ہے کہ اسے پہیز کر اور کوئی اور کھانا استعمال کر لے اور اس کو نہ کھا یہ عقل اس کی رہنمائی کر رہی ہے اب اسی طرح بن پل جب انسان کے سامنے شیطان مختلف قسم کے گناہوں کو مزجن کر کے خوبصورت کر کے رکھ دیتا ہے یہ شیطان کا طریقہ کار ہے ابلیس کا یہی سلسلہ ہے وہ انسان کے سامنے ستر گناہ سے بڑھا کر بھی کئی گناہ بڑھا کر مزجن کر کے خوبصورتی کے ساتھ گناہوں کو رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے دل میں خیال ڈالتا ہے بس بسے ڈالتا ہے کہ یہ چیزیں یہ کر لو اس سے کچھ نہیں ہوتا پھر معافی مانگ لینا کچھ نہیں ہوتا جیسے انسان کی اس وقت بھی طبیعت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کھا لو کچھ نہیں ہوتا لیکن بعد میں جو اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اکل رہنمائی کر رہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے پریز کر یہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور ایک دوسری طرف سے چھیتان اس کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ کر لو کچھ نہیں ہوتا لیکن انسان اپنی اکل کو استعمال کرتے ہوئے جیسے دنیاوی زندگی میں جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے اکل کی رہنمائی استعمال کر لیتا ہے اور اکل کے کہنے کو مان لیتا ہے اور اکل کی اس بات کو تسلیم کر کے ان چیزوں سے پریز کر لیتا ہے جو اس کے جسم کو آخری اس لمحات تک پہنچانے میں اس کو کمزور کرنے میں اور موت کے ڈر سے خوف سے صحت کے بگڑ جانے کے معاملے میں اس کو جو رہنمائی کی جا رہی ہے تو جب اس جسم کے حوالے سے اکل کی رہنمائی کو مان رہا ہے تو انسان اپنے افرمی ان درجات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشنودی کو اور آخرت کے اس طویل سفر اور عبدی زندگی کو اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اس بات کو جو انسان کی روح کو کمزور کرتی ہے انسان کے باطن کو کمزور کرتی ہے اور انسان کے باطنی نظام کو بگاڑ دیتی ہے اور اس کی صحت کو خرام کر دیتی ہے اس میں انسان اکل کی رہنمائی کیوں نہیں حاصل کرتا انسان کو اکل کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور جب اکل یہ کہتی ہے کہ تم ان سے بچو تو ہمیں یہ بچنا ضروری ہے اور شیطان کے بسواس کو اور شیطان کے جو انسان کے دل میں ڈالے ہوئے وہ موزیشن کی ہوئے گناہ اور حرام چیزوں کی جو وہ ترغیب دے رہا ہے اس سے بچتے ہوئے اجتناب کرتے ہوئے ہمیں اپنی اپنی روحانی زندگی کو اور اپنی باطنی زندگی کو اور باطنی حظام کو خوبصورت اور مزیلین بنا لینا چاہیے